موسیقی افوام کا دھیان جی ڈے بی سے ہٹا کر میڈیکل فیلڈ سے ہٹا کر یا اکانومی سے ہٹا کر سرکشہ سے ہٹا کر ریپ سے ہٹا کر یہ نون ایشیوز کی طرف لے جانا چاہتی ہے انرسی اور کیاپ یہ بل جو ہیں انہیومن ایر ریشنل اور انٹی کانسٹیوشنل بل ہے ایر ریشنل اس لیے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انفیلٹریشن جو پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی طرف سے یا پھر دوسرے ملک کی طرف سے ہندوستان میں ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ ہماری فوج کی بے حرمتی کرتے ہیں ہماری فوج کو ڈی فیرم کرتے ہیں کہ وہ لوگ انڈیا میں ہماری فوج اتنی ناکارہ ہے کہ وہ انفیلٹریشن ہونے دیتی ہے تو یہ ایر ریشنل بل ہے اور انٹی کانسٹیوشنل اس لیے ہے کہ یہ آرٹیکل فورٹین کو ویلیٹ کرتا ہے آرٹیکل فورٹین کہتا ہے کہ کوئی بھی بل ہندوستان کے ہر ناگری کے ساتھ ہوگا کسی کو ایکسکلوٹ نہیں کیا جائے گا لیکن سی اے بی میں مسلمانوں کو ایکسکلوٹ کیا گیا ہے یہ انٹی کانسٹیوشنل ہے یا آرٹیکل فائی ٹین اور فورٹین کا ویلیٹ کرتا ہے یہ مہدی سرکار اور یہ امیر شاہ ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ ہندوطوا کا ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کو یا پھر دلیت کو اور یہ نہ صرف مسلمان اور دلیت بلکہ ہندووں کے بھی خلاف ہے یہ ہماری جو سوشل فیبریک کو توڑنے والا بل ہے یہ ہندوستان کو برباد کرنے والا بل ہے اس لیے ہم ایسے میڈیکل فیٹرنیٹی ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور ہم آخری دم تک ہمارے آخری خون کے خطرے تک اس بل کے خلاف لڑیں گے اور ہم کوئی سیٹیفیکٹ سب میٹ کرنے والے نہیں ہیں ہم کوئی لائن میں ٹھہرنے والے نہیں ہیں we are doctors not to not to just treat the physical diseases we are here to treat the disease of mental diseases also the mental disease that Amisha has the mental disease جب Modi has the ان کا mental problem ہے کہ وہ لوگوں کو توڑنا جاتے ہیں یہ مانسکتہ کا problem ہے کہ Modi اور Amisha ان کو بیماری ہو چکی ہے as a doctor fraternity ہم ان کا علاج کرنے کے لیے آج تھہرے ہوئے ہیں ٹی آر ایس کے لیے جو ہے جو حملہ ہوا ہے اس پہ جو ہے کنگن کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں ٹی آر ایس گورنمنٹ خابل مبارک بات ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف ٹھہرا لیکن اس کے خلاف ٹھہرنے سے ہی بات نہیں چلے گی آپ یہاں پر کال دینا چاہیے جیسا کہ ممتہ بنر جی نے ویسٹ بینگال میں کولکتہ میں جیسا مارچ نکالا ہے تمام یہاں کے سیاسی ارکان مل کر یہاں پر مارچ نکالیں اور ہندوستان کو بچانے کا کام کریں اور ہم یہاں پر جامیا ملیا اور ایمیو کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں we are here in solidarity with ایمیو and جامیا اور جامیا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ CIA اور NRC یہ آنٹی کانسٹیٹوشنل ارراشنال اور آنٹی ہیومن مل ہے ہم اس کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں تو سیاسی ارکان ملیا اور ایمیو کے ساتھ کیا جا رہا ہے بروٹل لوگ ابیوز کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے تو آج ہم لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پولیس سٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہے لیکن اُلٹھا ہو رہا ہے کہ ان لوگ کو مارا جا رہا ہے اور کالیس توڑا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی بل پاس ہو رہی اس کو سٹاپ کیا جائے NRC اور CA جو بل پاس ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کے خلاف ہے تاکہ انڈیا کی یونیٹی بنی رہی اور ایسا کہیں نے لکھے واہے کہ انڈیا کو ڈیوائٹ کیا جائے اور ہندو مسلم کو بیچ میں ڈیوائٹ کیا جائے تو ہم لوگ اس کے خلاف ہی ہے ہم لوگ سٹوڈنٹ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج وہ سٹوڈنٹ سپا کر رہے ہیں کل ہم لوگ سپا کریں گے آج ان لوگ کے ساتھ ہو رہے ہیں کل ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ٹھہنا چاہیے تاکہ کل ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو اور وہ بھی سٹوڈنٹس ہیں ہم بھی سٹوڈنٹس ہیں so we have to stand with them and we have to stand against this bill تاکہ یہ پاس نہ ہو اور انڈیا کی یونٹی سے نہ ٹھوٹے